لگتا ہے آرٹیکل 63 اے کا فیصلہ تحریک ادم اعتماد کو غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا ادم اعتماد میں اگر ووٹ گنا ہی نہ جائے تو وزیراعظم ہٹایا ہی نہیں جا سکتا یعنی آرٹیکل 95 میں غیر فال ہو گیا چیف جسس قاضی فائزیسا کے آرٹیکل 63 اے نظرستانی کیس کی سماعت میں ریمارکس ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے ہم بطور جج کیسے فیصلہ کریں کہ ایک بندہ ضمیر کی آواز پر ووٹ دے رہا ہے یا نہیں کیا جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں یا بے ایمان ہیں اس کا فیصلہ کون کرے گا اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند روازوں کی پیچھے نہیں ہوتا کبھی تو جمہوریت پر بھی چل کر دیکھو چیف جسس کے ریمارکس آرٹیکل 63 اے نظرستانی کیس کی سماعت کرنے والا بینچ تبدیل جسٹس مونی بختر کی جگہ جسٹس نعیم افغان بینچ میں شامل چیف جسٹس نے کہا جسٹس مونی بختر کو درخواست کی گئی کہ بینچ میں آئیں جسٹس مونی بختر نے دوبارہ خط لکھ دیا جس میں پرانا موقع دوہر آیا میں نے کمیٹی کو جسٹس منصر علی شاہ کو شامل کرنے کی تجویز دی جسٹس منصر علی شاہ نے کمیٹی اور بینچ دونوں میں شمولیت سے انکار کیا اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا دوسرے بینچز کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے جسٹس نعیم افغان کو شامل کیا میں ایک اعتراض اٹھانا چاہتا ہوں علی زفر کی صدا آپ نشست پر واپس چلے جائیں بعد میں آپ کو ضرور سنیں گے چیف جسٹس کا جباب آرٹیکل 33 نظر سانی کیس میں وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر سانی اپیل کی حمایت نظر سانی کی مخالفت کون کر رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کا استفسار میں نظر سانی کی مخالفت کروں گا بیرسٹر علی زفر کا جواب نظر سانی منظور ہونا یہ نہیں ہوتا کہ فیصلہ غلط ہے وجوہات غلط ہوتی ہیں نظر سانی کا دائرہ کار بہت محدود ہوتا ہے آپ فیصلے کا نتیجہ نہیں صرف وجوہات دیکھ سکتے ہیں چیف جسٹس پاکستان کے آرٹیکل 63 نظر سانی کیس کی سمات میرے مارکس صدری مملکت کی جانب سے کیا قانونی سوالات اٹھائے گئے تھے چیف جسٹس کا صدر سپریم کورٹ بار سے استفسار صدر نے ریفرنس میں چار سوالات اٹھائی تھے آرٹیکل 63 کے تحت خیانت کے انصر پر رائے مانگی گئی چیف جسٹس نے کہا صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے فیصلہ نہیں رائے پر عمل نہ ہو تو صدر کے خلاف توہین کی کارروائی نہیں ہو سکتی کیا آرٹیکل 63 سے مطالق فیصلہ آئین کے آرٹیکل 95 اور 136 کے خلاف نہیں چیف جسٹس کا استفسار جی بلکل یہ فیصلہ آرٹیکل 95 اور 136 کے برخلاف ہے شہزار شوکت کا جواب بتائیں آپ کو اس فیصلے پر اعتراض کیا ہے آپ کو اعتراض اکلیتی فیصلے پر ہے یا اکسریتی فیصلے پر چیف جسٹس کا شہزار شوکت سے اسفسار ہم اکسریتی فیصلے پر اعتراض اٹھا رہے ہیں دالت نے قرار دیا تھا منحارف رکن کا ووٹ گنا نہیں جا سکتا فیصلے میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی شہزار شوکت کا جواب فیصلے میں کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر بندہ نہ اہل ہوگا ریفرنس کے سوال میں انحراف کے لیے کینسر کا لفظ لکھا گیا یہ لفظ نہ ہوتا تو کیا سوال کا اثر کم ہو جاتا کسی جماعت کا رکن پارٹی سربراہ کو پسند نہ کرے اور ہٹانا چاہے تو کیا کیا جائے گا چیف جسٹس کا اسفسار بلوچستان میں انہی دنوں اپنی ہی جماعت کے لوگ اپنے وزریالہ کے خلاف ادم اعتماد لائے تھے جسٹس جمال مندوخہ علکی ریمارکس سمات کل تک مولتوی یہ جو بینچ ہے جب تک کہ وہ پراپر جو درست کمیٹی ہے اس کو تشکیل نہیں دیتی میری نظر میں یہ بینچ جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی اس ریویو کے بارے میں یہ والا بینچ آرٹیکل 63 حضرت سانی کیس بیرسٹر علی زفر نے پانچ رکھنی بینچ کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا یہ بینچ نظر سانی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق نہ ہوا تو پوری دنیا میں تماشا بنے گا میرے اور بانی پی ٹی آئی کے سنجیدہ قانونی اعتراضات ہیں امید ہے کہ کل جج صاحبان اس بینچ کو ختم کر دیں گے ملک میں عدالتی بہران پیدا ہو چکا ہے اس سے پورا نظام گر سکتا ہے الیکشن کمیشن اپنے ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یہ آئین کے خلاف فرضی ہے پی ٹی آئی رہنما کی میڈیا ٹاک دونوں جل صاحبان کے کردار ہے میرا کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیوٹیوشل قورت پر بیٹھے I have no issue پارلمان پر مسلسل حملر آور رہا ہے یہ ادارہ آزادی ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست ہوگی ماں کی طرح ریاست بن گیا باب کی طرح اور اس میں برا برا ہاتھ چیف جسٹس افتقاد چودری کی عدالت کی مائن ساتھ ہے آپ کوئی فیصلہ دے آپ کسی وزیر آزم کو نکالے آپ اٹھاروی ترمیم کو انیسوی ترمیم میں تردیل کرے اور ہم چو تک نہ کر سکیں I don't give a damn کہ اسلامباد میں کیا لرائے ہو رہا ہے بھائی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کی جدوجہد موجودہ چیف جسٹس کے لیے نہیں کر رہا میرا نہیں آپ کا ایجنڈا کسی خاص شخصیت کے لیے ہو سکتا ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ان دو ججز میں کوئی بھی آ کر آئینی عدالت میں بیٹھے چیف جسٹس قاضی فائزیسا اور جسٹس منصور علی شاہ میرے لیے محترم ہیں تیس سالہ جدوجہد کے بعد فیصلہ لیا کہ آئینی عدالت بنے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آئینی عدالت نہیں مانیں گے ہر بات پی ٹی آئیے کسی اور کی نہیں مانیں گے جو آئین کہے گا آپ وہ مانیں گے آئینی عدالت میں سب کو برابر نمائندگی ملے گی عام آدمی کو فورین صاف ملے گا بنیادی حقوق پر بھی دھیان ہوگا ججز اور اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی کو مقدس گائے نہیں بننا چاہیے عدلیہ ہمیشہ پارلیمنٹ پر حملہ آور رہی افتخار چہدری جیسے مائنسٹ کی وجہ سے ریاست ماں نہیں باپ بن گئی عدلیہ کی آزادی کے بعد ملک کو یہ ملا کہ صرف وردی والے آئینی ترمیم کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں آپ کے سی وزریعظم کو نکالے اور ہم چون تک نہ کریں عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی مانتا ہوں کہ پارلیمنٹ جوڈشری اور ہر جگہ مسئلے ہیں اسلامباد میں عدالتی جنگ سے میرا کوئی تعلق نہیں بلاول بھٹو کا بلوچستان ہائی کورٹ کے بکلا سے خطاب تحریک انصاف اور جماعت اسلامی میں قربتیں شہر اقتدار میں اہم بیٹھا پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں وفود کی سطح پر ملاقات مجبزہ آئینی ترامیم اور ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفت کو دونوں جماعتوں میں مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ذاتی مفادات کے لیے رات کے اندھیرے میں کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے کوئی ایسی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے رات میڈیا ٹاک آئین اور جمہویت کی بالا دستی کے لیے مل کر کام کریں گے حکومت کے ساتھ کسی بھی غیر آئینی ترمیم پر مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی میڈیا ٹاک کوئی بھی کنسٹیوشنل ایمیڈمنٹ رات کے اندھیرے میں نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی کنسٹیوشنل ایمیڈمنٹ ایسے نہیں ہونے چاہیے جس میں آزاد عدلیہ جو ہے اس پہ کوئی کتغن لگ جائے ایسے کوئی ایمیڈمنٹ نہیں ہونے چاہیے جو کسی پرسن سپیسپک کے لیے ہو جمہوریت اور جمہوری آزادیاں اس پر ہمارا موقف ایک ہے عدلیہ کی آزادی اور یہ جو شکھون مارا جا رہا ہے بلکہ اس پہ تو ہم نے یہ بات بھی کی ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ ڈائلوگ کے عمل میں شریک ہو کر حکومت کو سٹرنٹن کیا جائے اس پوائنٹ آف ٹائم پہ تو ٹوٹل استرداد یعنی مسترد کرنا چاہیے وزیر داخلہ محسن نکوی کی سربراہ جی جو آئی مولانا فضل رحمان سے ملاقات جی جو آئی کا بلا مقابل آمیر منتقب ہونے پر مولانا فضل رحمان اور سیکیٹری جنرل عبدالغفور حیدری کو مبارک بات دی پارلیمان کی بالا دستی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے مولانا فضل رحمان کا کردار قابل تحسین ہے فضل رحمان زیرق مدبر اور دور اندیش سیاسی رہنما ہے جی جو آئی نے اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے مولانا فضل رحمان کی اپنی جماعت اور پاکستان کے لیے گران قدر خدمات ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی کی گفتگو صدر مملکت کا مولانا عبدالغفور حیدری سے ٹیلی فانیک رابطہ جی جو آئی کا بلا مقابلہ سیکیٹری جنرل منتقب ہونے پر مبارک بات دی آئین کا خالق پارلیمان ہے پارلیمان اپنا حق منمانے کے لیے کیوں کچھ نہ کرے کوشش ہے کہ مساق زمہوریت کے مطابق آئینی عدالت کا قیام ہو ہماری کوشش ہے کہ آئینی ترامیم کا عمل فرد واحد کے لیے نہ ہو چاہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت میں سروبوں کی بھی نمائندگی ہو پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شیری رحمان کی میڈیا ٹاک پیپلز پارٹی وفد کی عوامی نیشنل پارٹی اور مسلم لے قاب کے رہنماوں سے ملاقات آئینی ترمیم اور موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت مہنگائی کا واپسی کا سفر جاری چار سال کی کم ترین سطح پر آگئی سبتمبر میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر شارعہ پانچ سو فیصد کمی سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ چھ اشاریہ نو تین فیصد پر آگئی ادارہ شماریاتیں وہانہ مہنگائی کے ادادوں شمار چاری کر دیئے شہری لاکھوں میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ پانچ سو فیصد کی کمی ہوئی دہی لاکھوں میں مہنگائی کی شرعہ میں صفر اشاریہ پانچ سفر فیصد کی کمی ریکارڈ وزریاعظم کا مہنگائی کی شرعہ چوالیس ماہ کے کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر مہنگائی کی سالانہ شرعہ چھ اشاریہ نو فیصد ہونے پر حکومت کی موشی ٹیم کی پذیرائی مہنگائی کی شرعہ چھ اشاریہ نو فیصد ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا شرعہ سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا پہلے دن سے عوامی ریلیف کیلئے اقدامات کو اولین ترجی بنایا پاکستان کے ڈیفولٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا ملکی معیشت مستحکم سفارتی تعلقات مضبوط اور عام آدمی کی خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا آئیم ایف پروگرام کی اجراسے معیشت میں مزید استحکام آئے گا وزیراعظم شہباز شریف اہم خبر آپ کو دیں کہ ایران نے اسرائیل کی طرف بیلسٹک میں زائل داغ دیا ہے عرب میڈیا کی جانب سے یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کی جانب بیلسٹک میں زائل داغ گئے ہیں عرب میڈیا کی جانب سے اس حوالے سے یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے ہیں تو جو خطے میں جاری کشیدگی تھی اس میں ایران کی جانب سے اب یہ بیلسٹک میں زائل داغ گئے ہیں اسرائیل کی جانب اور ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجنے کی آوازیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں یہ ریپورٹ کیا گیا ہے عرب میڈیا کے جانب سے اسرائیلی فوج کے حملے کے سائرن بجنے کی تصدیق کر دی گئی ہے اور اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیشن رذر عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کی آپ کو بتائیں کہ ایران کے جانب سے یہ توقع کی جارہی تھی کہ اسرائیلی جارہیت کا جواب دیا جائے گا اور اسی تناظر میں اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کے جانب بیلیسٹک میں زائل داخ دیا ہے اور عرب میڈیا کے جانب سے اس حوالے سے ریپورٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بجھ اٹھے ہیں اور اسرائیلی فوج کی حملے کے سائرن بجھنے کی تصدیق بھی اب سامنے آ چکی ہے اسرائیل کی مختصر کابینہ کا اجلاس زیر زمین بنکر میں مناقض ہوگا اور عرب میڈیا کے جانب سے یہ بھی ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیش نظر عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کر دی ہے اور یہ توقع کی جاری تھی کہ جو اسرائیلی جاریت ہے اس کا جواب دیا جائے گا ایران کے جانب سے اور اب اسی تناظر میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کی طرف بیلیسٹک میزائل داخ دیے ہیں اور ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بج اٹھے جس کی تصدیق اسرائیلی فوج کی جانب سے بھی کر دی گئی ہے اور اسرائیل کی مختصر کابینہ کا اجلاس زیر زمین بنکر میں مناقض ہوگا اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیش نظر عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی یہ توقع کی جاری تھی کہ ایران کی جانب سے اسرائیلی جاریت کا جواب دیا جائے گا اسی کے پیش نظر حفاظت ایک دامات کے طور پر اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیش نظر عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی اور اب اس تناظر میں اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب پیلسٹک میزائل داخ دیے ہیں اور اب میڈیا کی جانب سے یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ایرانی حملے کے بعد اسرائیل میں سائرن بچ اٹھے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کے بعد یہ سائرن بچنے کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے اور اسرائیل کی مختصر کابینہ کا اجلا سیر زمین بینکر میں مناقض ہوگا اسرائیل نے ایرانی حملے کے پیش نظر عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی ہدایت کر رکھی تھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو اسرائیلی جارہیت ہے خطے میں اس کا جواب دیا جائے گا ایران کی جانب سے اور اب یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایران نے اسرائیل کی جانب پیلسٹک میزائل داخ دیا ہیں اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل کی جانب پیلسٹک میزائل داخ گئے ہیں عرب میڈیا نے اس حوالے سے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بلسٹک میزائل داخنے کے بعد جو اسرائیل کی سرزمین ہے وہاں پر سائرن بل جھٹے ہیں اسرائیلی فوج نے اس چیز کی تصدیق بھی کر دی ہے عرب میڈیا کے حوالے سے ہی یہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل کی مختصر کابینہ کا اجلاس سرزمین بنکر میں مناقض ہوگا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی جارہیت کا جواب ایران کی جانب سے آئے گا اور اسی کے پیشن ازر اسرائیل نے عوام کو پناہ گاہوں میں رہنے کی پہلے سے ہی ہدایت کر رکھی تھی